اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سِجِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد وعلى آل سجدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسخابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز وقرم واجب الاترامت ذلعزت بالاحتشام حضرت اللہ ماء شیخ الحدیث احسان احسان اللہ صاحب مجددی سیفی دامت برکاتم العالیہ حضرت علامہ حامد رضا صاحب خطیب جامع مسجد آزا جناب حضرت علامہ محسن رضا صاحب دیگر علماء اکرام وزرگو بھائیو عزیزو آجم حضرت قبلہ علامہ منیر حمد صاحب جزدانی کے عرص مبارک کی تقریب میں مل کر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ترجات کو بلند فرمائے اور پس ماندگان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے نیک مشہ کو جاری اور ساری رکھ سکیں آج جو اس محفر کے حوالے سے اشتہار فقیوں نے دیکھا اس پر عنوان یہ دیا گیا تھا سینہ امام حسین رضی اللہ انہو کی یاد میں تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت تلاوت کر چکا ہوں یہ صورت الاحذاب کی آیت نمبر تین تیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی آپ نے یہ لفظ غور سے سنونا ہے آیت نمبر کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے تین تیس اچھا اس سے اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اہلِ بیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو ہٹا دے اور آپ کو اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک ہونا چاہیے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے آپ کو خوب پاک کر دے آپ نے ترجمہ سن لیا آیت کا نمبر بھی سن لیا یہ آیت نمبر تیس ہے تو اس سے ایک آیت پہلے اس کا نمبر کیا ہوگا اور اس کے ایک نمبر بعد اس کا نمبر کیا ہوگا چونتیس اچھا یہ تیس نمبر آیت کو سمجھنے کے لیے بتیس اور چونتیس پڑھ لینا زیادہ مناسب ہے کیا نہیں تاکہ بعد کا اگہ پچھا ہمیں پتہ چل جائے بتیس نمبر آیت کیا ہے وہ شروع ہوتی ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو نبی کسی عام آدمی کی طرح کیسے سوچے جا سکتے ہیں جن کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تو اس آیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کا ذکر خیر ہے اور آیت نمبر چونتیس میں کیا ہے اس میں فرما وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّا اے نبی کی بیویوں آپ نے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو وَقَرْنَا بیٹھی رہا کرو بیٹھے رہا کرو نہیں فرمایا بیٹھی مونس کا لفظ ہے اب سمجھ آگئی کہ آیتِ تطہیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے جنہیں لوگوں کو تحارت کا وعدہ دیا ہے جن کے حق میں تحارت کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے ان لوگوں سے اکران کے اندر مراد کون ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں اور فرمایا گھر میں بیٹھی رہا کرو ان کو درمیان والی آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے یہ ہے قرآن کا اگہ پچھا پڑھنے سے سمجھ آئی کہ آیتِ تطہیر میں مراد کون ہے اچھا یہاں ایک بار اور بھی سمجھ لیں یہ تو میں نے آیت کا اگہ پچھا بتایا قرآن کو سمجھنے کے لیے درِ مصطفیٰ پہ جانا چاہیے قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے اور قرآن اپنی وضاحت خود کردے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی در ہے تو حضور کا در ہے قرآن نے اپنی وضاحت خود کردی کہ آیتِ تطہیر کا اولین مصداق حضور کی ازواجِ متحرات ہیں اب حدیث میں سنیں جامعہ تلمزی میں حدیث ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے آپ نے بکریوں کے کالے بالوں کی بھونی ہوئی چادر اوپر لی ہوئی تھی سن علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے حضور نے چادر کے نیچے بٹھا لیا سیدہ زہرہ پاک حاضر ہوئی حضور نے چادر کے نیچے بٹھا لیا امام حسن حاضر ہوئے حضور نے بٹھا لیا سیدہ حسین دہ حاضر ہوئے حضور نے بٹھا لیا حضور خود پانچ میں ہیں چار یہ ہستی ہیں ٹوٹل پانچ ہستیاں چادر کے نیچے ہیں قرآن کہتا ہے ازواجِ متحرات اہلِ بیت ہیں یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ چار ہستنیوں بھی اہلِ بیت ہیں جو قرآن کو نہ مانیں قرآن کی آیت کی ریوشن میں ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت میں نہ مانیں وہ بھی ایمان سے ہٹا ہوا ہے اور جو ان چار ہستنیوں کو ان پانیتن پاک کو بھی اہلِ بیت میں نہ مانیں وہ بھی ایمان کی حقیقت سے بے آشنا ہے جو سب کو اہلِ بیعت مانے ہیں وہ صاحبِ ایمان ہے اس کو اہلِ سنت کہتے ہیں آپ یا زمین پہ رکھنے یا میرے ہاتھ میں دے بڑی میربانی یہ نہ کریں اچھا یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی آگے حدیث اس طرح ہے کہ پاس حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہِ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اہلِ بیعت مانے اب سنیے سونا حدیث ہیں اور آیتیں پوری پڑھنے چاہیئیں اگے پچھے کے ساتھ بھی اور تکمیل کے ساتھ بھی امہ جان کو حبیبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا ترمزی کے الفاظ ہیں انتِ علا مکانے کے تیرا ذکر الگ سے آ چکا ہے انتِ علا خیر تم اس سے بھی بہتر اہلِ بیعت ہو تم اس سے بھی بہتر اہلِ بیعت ہو یہ تو ترمزی کے الفاظ ہیں اور ابنِ جریر کے الفاظ یہ ہیں وہاں الفاظ یہ ہیں کہ انتِ علا خیر تمہارا مکان اس سے بھی بہتر ہے وَأَنْتِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِي اس لیے کہ تم نبی کی بیویوں میں شمار ہوتی ہو اور کلیر کر دیا حضور نے وَأَنْتِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِي تم نبی کی بیویوں میں شمار ہوتی ہو تمہارا مقام اس اہلِ بیعت اپنی جگہ پر یہ اہلِ بیعت ہونا ان کا درست ہے لیکن تمہیں قرآن میں جگہ دے دی گئی ہے حدیث سے اوپر مرتبہ قرآن کا ہے لہذا تیرا اہلِ بیعت ہونا ان سے بدرجہ اولا قرآن میں آ جانے کی وجہ سے ثابت ہے ناظرین ایمان سے بتاؤ یہ آیت آگا پیچھا ملا کے اور یہ حدیث ترمزی اور ابنِ جریر کی ساتھ رکھ کے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اہلِ بیعت میں کون کون شمار ہیں جب آپ کو کچھ اہلِ بیعت بتائے جاتے ہیں اور کچھ آپ سے چھپائے جاتے ہیں ایمان سے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں ڈالا رہا ہے تو بھولے باتشاہو کل کوئی اور آ جائے گا آپ نے اس نے جو صدیق بھی مارنی ہے کچھ چھوڑنا ہے کچھ بتانا ہے آپ نے اس وقت کوئی سبحان نہیں کہنی لیکن آج کے بعد آپ نے دو نمبر انسان کو تار لینا ہے کہ یہ بتا رہا ہے ہم نے سن لیا ہے تم نے فلان چیز بھی چھپائی ہے فلان چیز بھی چھپائی ہے فلان چیز بھی چھپائی ہے یہ میں نے ایک خاک کا آپ کے سامنے رکھا ہے تھوڑے اس بات کو آگے چلاتے ہیں نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہلِ بیت اتحار میں اس کی تفصیل اور بہت زیادہ ہے میں شارٹ کرنے لگا ہوں یہاں میں نے دو شہزادوں کا ذکر کیا ہے امام حسن اور امام حسین شہزاد حضور کے سیدہ زارہ پاک کے جو شہزادیں وہ تین تھے ایک امام محسنی بھی تھے لیکن وہ چھوٹی عمر میں مفات پا گئے اور یہ چادر میں لینے کا واقعہ اور کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے اس وقت دو ہی تھے اچھا اب یہاں اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان اہلِ بیت اتحار میں جن دو شہزادوں کا ذکر ہے ان میں پہلے اور بڑے شہزادے کا نام آپ جانتے ہیں امام حسن ہے اور دوسرے اور امام حسن سے چھوٹے شہزادے کا نام امام حسین ہے تو آج چونکہ یادِ حسین ہے میں جلدی ادھر جانا چاہتا ہوں لیکن بنیاد باندھ کے آنا چاہتا ہوں تو ان سے پہلے امام حسن کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جانا چاہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرشاد بخاری اور مسلم میں موجود ہے آقن امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں فرمائے حسن اور حسین اس دنیا میں دونوں میری خوشبوئے ہیں حضور کی خوشبوئے ہیں دونوں اب ان دونوں کے ذکر اکتا آگیا دونوں کے بارے میں اکتی حدیثیں کسرت سے ہیں ان میں سے ایک میں نے چونکا آپ کے سامنے رکھا یہ دونوں حضور کی خوشبوئے ہیں حضرت علی المتظا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن ناف سے اوپر اوپر حضور سے زیادہ ملتے جلتے تھے اور حسین ناف سے نیچے نیچے حضور سے زیادہ ملتے جلتے تھے دونوں میں حضور کی خوشبو تھی ناف سے اوپر اوپر کی خوشبو زیادہ تر حسن میں تھی اور ناف سے نیچے نیچے کا دھڑ حلیہ کے اعتبار سے زیادہ تر حضور سے مشابہ تھا اور دونوں مل کر حضور کی خوشبو بندے ایک کو سنگو تو خوشبوئے مصطفیہ آتی ہے دوسرے کو سنگو تو دوسرے میں سے بھی خوشبوئے مصطفیہ آتی ہے اچھا یہاں کچھ حضرات بیان کرتے ہیں کہ دونوں جب حضور کی خوشبویں ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا خیبر میں مگر اللہ نے آپ کو بچا لی حضور زہر سے شہید ہو سکتے تھے لیکن یہ شہادت امام حسن کے روپ میں ظاہر ہوئی ان کو زہر دیا اور امام حسن کی شہادت یہ روپ میں کیا ظاہر ہوا حضور کو عہد میں زخم لگے تھے اتنا سر مبارک سے خون نکلا تھا کہ خون رکتا ہی نہیں تھا سجدہ زہرہ پار حضور کے زخم کو دھوتی تھی اور سینہ علی المتضاء ڈھال کے اندر بھر بھر کے پانی لاتے تھے اور پانی ڈالتے تھے خون نہیں رک رہا تھا بل آخر خجور کی چکائی جلا کر اس زخم میں روح پھر دی گئی تب خون جا کے رکا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید زخم سے شہید ہو سکتے تھے لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا اس لیے کہ مابوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا یہ وعدہ تھا اللہ کا اللہ نے اپنے مابوب کو بچانا ہی بچانا تھا لیکن شہادت کا یہ رنگ امام حسین کی شہادت کے روپ میں ظاہر ہوا ہے تو زہر سے شہادت امام حسن نے پائی یہ بھی حضور کی خوشبو کا ظہور ہے اور زخموں سے شہادت امام حسین نے پائی یہ بھی حضور کی دوسری خوشبو کا ظہور ہے تو یہ بات بڑی پیاری ہے اس کے اندر ایک پیار ہے ایک رنگ ہے ایک تطبیق ہے ایک ترکیب ہے حدیث اور ان واقعات کے اندر تتابق ہے اچھی بات ہے ہم اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک بات اور کروں آپ غور سے سنو سنا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آدھی باتیں بتائی جا رہی ہیں آج کال اور آدھی چھپائی جا رہی ہیں یہ بات میں نے مان لی یہ درست ہے میں نے خود بیان کی ہمیں کسی کے لکمے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کو میں نے پاس کیا ریکمینڈ کیا اب دوسری بات بھی سنو جسا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آدھا دین بتایا جاتا ہے آدھا چھپایا جا رہا ہے فل بات حدیث شریف میں آتا ہے جامع ترمزی میں حدیث ہے نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا انہا آزان سمو والبسر یہ دونوں ان میں سے ایک میرے کان ہے اور دوسرا میری آنکھیں ہیں میں اب زیادہ دوسری طرف نہیں جانا چاہتا کہ کون کون سے شہر لوگوں نے جھوڑے ہوئے قرآن اور حدیث کے مقابلے پر سنا میں حدیث سناتا ہوں آپ بول یہ ہیں جسم کے ٹکڑے اور جسم کے آزان صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بدع تو منی یہ شیر رشاری نہیں ہے یہ حدیث ہے اس کو بیان کر سیدہ حضور فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور ادھر یہ بھی حدیث صحیح ہے جامعہ ترمزی میں ہے بزول فرواہ ان میں سے ایک میری آنکھ ہے دوسرا میرے کان ہے ایمان سے بتاؤ آپ کو حدیثیں کٹ کٹ کے بتائی جا رہی ہیں تو ساری کی ساری سنی بیان کرے گا سنی کو سیدہ زہرہ پاک سے جیسی عقیدت ہے اس نے کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے اسی طرح سنی ابوبکر عمر کی حدیث بھی بیان کرتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے تو اپنی اقل اپنے پاس رکھ وہ آنکھیں کیسے ہیں وہ کون کیسے ہیں فرمان مصطفیٰ آگیا کتاب صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے تو تیرا کام بنتا ہے اگر تیرے اندر ایمان ہے تو حضور کے سامنے جھک جا اب ذرا اس پہ بھی غور کیجئے کہ ابوبکر اور عمر ان میں سے ایک میرے کان ہے اور دوسرا میری آنکھیں ہیں ہاں جی اب کان سے سنا جاتا ہے اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور انسان کے جو جسم کے بڑے بڑے آزا ہیں وہ یہی ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَا کہ قیامت کے دن ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہام لوگوں سے قیامت کے دن آنکھ کے بارے میں کان کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی اوپر تو بڑا دار و مدار ہے اور اگر اور تفصیل سے جائیں تو آنکھ کا تعلق کشف سے ہے اور کان کا تعلق الہام سے ہے اور کشف و الہام کے اوپر یہ چلتی ہے آقا فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک کان ہے ایک آنکھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا کریم خدا نہ خاصتہ اپنے کشف و الہام اور حصول اوپر میں ان کے محتاج ہیں یہ بات نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کان اور ناک کے ساتھ تشبیح دیئے کان اور آنکھ کے ساتھ تشبیح دیئے تو ساری تاقیق کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے ان کا مقام اور مرتبہ فاضح فرمایا ہے اب آگے چلیئے یہ دونوں جب ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے تو جس طرح حسن و حسین حضور کی خوشبوئے ہیں تو یہ بھی ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے تو ان دونوں میں بھی حضور کی شہادت زور پذیری سترہ ہوئی ہے ابو بکر کے اندر غار والے سانپ کا زہر واپس آیا اور آپ کی شہادت ہوئی اور عمر فاروق کے اندر حضور کے جنگ اہد والے زخموں کا زہور ہوا اور ان کی زخموں سے شہادت ہوئی تو جس طرح حسن و حسین حضور کی رہان اتایا فرمایا کہ یہ میری خوشبوئے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں فرمایا ایک میرے کان ہے اور ایک میری آنکھ ہے تو جس طرح ان میں سے ایک زہر کے ذریعے شہادت پائی زخموں سے شہادت پائی اس طرح ابو بکر اور ابو عمر نے بھی ایک نے زہر کے ذریعے شہادت پائی اور دوسرے نے زخموں کے ذریعے اب دونوں باتوں کو درست مان لو اور اگر نہیں ماننا تو پھر دونوں کو نہ مانو سننیں اپنے تحقیق میں موتا دل ہوتا ہے اب یہ تو میں نے دونوں شہزادوں کا ایک اتھا جکرتی ہے یہ بھی یاد رکھی کہ ہم جب کہتے ہیں حسینیت زندہ باد یہ نعرہ ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردباد یہ نعرہ بھی ٹھیک ہے امام حسن کے حق میں بھی کچھ نعرہ لگنا چاہیے لیکن ان کی لڑائی جزید سے نہیں ہوئی ان کی لڑائی کن سے تھی وہاں بھی یہ دونوں نعرے لگاؤ یہاں بھی کہو حسنیت زندہ باد کیا بولنا حسنیت حسنیت زندہ باد لیکن حسن حسن یا حسن حسین کا مقابلہ یزید کے ساتھ ہے حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد ہے لیکن حسن کا مقابلہ حسن کی صلح کس کے ساتھ ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے بخاری میں حدیث کے نہیں صلح ہوئی تھی کے نہیں سارے مانتے ہیں کے نہیں یہ حدیث نہ ماننے والوں کے لئے مسئیبت ہے کے نہیں ہے تو پھر حسن کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو معاویہ کے دشمن حسنیت زندہ باد اور دشمن معاویہ مردہ باد یہ یہاں نعرہ پھبے گا یہ ہے تقابل اور ادھر وہ نعرہ حق ہے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد یہ ہے ہاری متدل گفتگو ہاں جی جیسا میں نے پہلے درخواست پیش کی تھی آج اب پھر درخواست ہاتھ باندھ کے پیش کرنا خدا کے لئے نعرہ آ دینے لگانا ہے نعرہ حسینیت سے شروع نہیں کرنا نعرہ حسنیت سے شروع کرنا ہے اب یہ جوڑ لیں کہ آپ نے لفظ کیا بولنا ہے میں بتا بھی دوں گا علیدہ پوچھ لے نا میں ٹھوک کے بتا دوں گا یہ نعرہ لگنا چاہیے حسنیت زندہ باد ایرانیت مردہ باد حسینیت زندہ باد جزیدیت مردہ باد یہ چار نعرے یاد ہوگے ویسے تو نعرے دو پر اکتفاہ کر لے کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ آگے تاقیق لگائیں صدیقی لگائیں فاروقی لگائیں عثمانی لگائیں حیدری لگائیں حسنی لگائیں حسینی لگائیں ماشاءاللہ سب نار جائز سننی من کر تو بنتے ہی نہیں وقت دوسروں کو پڑتا ہے جب وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں ساتھ ہم دوسروں بھی کھڑا کر دیتے ہیں بالکل یہ تم نے ٹھیک لگایا اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر 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 اب پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں انکار سے بچا کے رکھا ہاں ایسے ہی نیت میں شاک بددومانیاں اس کا تو علاج کو اس کا علاج تو انشاءالہ ہو جائے گا قیامت آنی ہے ہم بھی دیکھیں اچھا جی اب خالص سینہ مامی حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں حبیبِ کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم امامِ حسین کا نام لے کر ارشاد فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین یہ الف لام کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں یہ حدیث صحیح ہے کتاب کا نام بھی میں نے بتا کہ ترمزی ہے اچھا اس طرح کی اور حدیثیں سنا دوں کہ یہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو آدھا پتایا جا رہا ہے بلکہ